ٹریکٹر کے بارے میں اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جی اسلام علیکم آج ہم دبانگ نیو ہولینڈ دبانگ دوزار بائی مارڈل کا ریویو کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا چینجنگ ویک اہرہ کی گئی ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ ایٹی فائیو ہاس پاور ٹریکٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ پوچھے اس کا ریویو وغیرہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ٹائر جو ہیں یہ جنرل کے ٹائر ہیں اور آٹ پلائی ٹائر ہیں ٹھیک ہے نا ٹائر میں وزن دیا گیا ہے ویڈ دیا گیا ٹائر میں تاکہ یہ جم کر چل سکے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ اس کے بیک ویو دیکھتے ہیں بیک ویو پر یہ پیچھے سیڑ دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹیوب چیک کریں آپ یہ یہ گازی کی اسی وجہ سے یہ مار کھا رہا ہے کہ اس کی ٹیوب جو ہیں وہ ٹیڑی دی گئی ہیں سیدھی ٹیوب کی وجہ سے ملت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ٹیوب سیدھی ابھی بھی نہیں انہوں نے اتنی زیادہ کمپلین آ رہی ہیں لیکن بتا نہیں کامپنی کیا کر رہی ہے ابھی تک اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے نا اگر ٹیوب اس کی سیدھی کر دی جائیں ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے یہ ٹریکٹر بہت زیادہ پائیدار ہے ٹھیک ہے ملت سے بھی زیادہ پائیدار انجن میں گازی ملت سے بہت زیادہ آ گئے ٹھیک ہے نا یہ مار کھا رہا ہے تو پچھلے حصے سے اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ زیادہ وزن نہیں اٹھاتا ٹھیک ہے تو یہ فرانٹ ویو میں آپ دیکھ لیں فرانٹ پر بھی ویٹ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی تبدیلی کیا جس ٹیکر کو چینج کیا گیا اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اس میں وہ تو پہلے بھی ٹیل فی کا ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور گاہ کبھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیل فی کا پمپ ٹھیک ہے ڈیل فی کا پمپ ٹھیک ہے ڈیل فی کا پمپ کی کلیم بہت کم ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ بھی باران لیٹر آئل چیمبر کے ساتھ آتا ہے جو اس کو گرم ہونے نہیں دیتا ٹیک ہے نا یعنی کہ جلدی گرم نہیں ہونے دیتا نیو ہولینڈ دبانگ دوہزار بائی مرڈل کی بوکنگ پرائیس ہے ٹھارہ لاکھ اناسی ہزار اور شوہ روم کا بھی آج کا ریٹ ہے ٹھارہ لاکھ اناسی ہزار ہی ہے جی تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا نیو ہولینڈ دبانگ کا ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں رہیسی بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں گازی ٹریکٹر کے علاوہ ملے ٹریکٹر کی بھی تمام اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل پر ملے گئی